موسیقی 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 ٹوٹھاؤزن ٹوئنٹی فور تک اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ٹونر آپ کی سکن کو ایکسوولیٹ کرتا ہے اس کے یوز کرنے سے آپ کا پی ایچ لیول ہوتا ہے اسکن کا وہ مینٹین ہوتا ہے اس ٹونر کو آپ آل ٹائپ سکن پر یوز کر سکتے ہیں مگر اس پہ جو کولنگ افیکٹ ہے کافی زیادہ کولنگ افیکٹ ہوتا ہے یعنی آپ جب اپنی سکن پر اپلائے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی ہیوی آپ نے کچھ کولنگ افیک کا فیس پر اپلائے کر لیا ہے آپ اس ٹونر کو جب بھی اپلائے کریں تو آپ اپنی آئیس کلوز کر کے اپلائے کریں یعنی کہ آپ کی آئیس پر نہ جائے اس کی وجہ سے آپ کو ایریٹیشن ہو سکتی ہے اس ٹونر کو آپ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ نائٹ پر آپ اپنا فیس اچھی طرح سے کسی بھی فیس واش سے اچھی طرح فیس واش کر لیں اس کے بعد اس ٹونر کو اپنے ہینڈ پر لے کے یا تو بریش کی ہیلپ سے لگائیں یا اپنی فنگر کی ہیلپ سے لگائیں اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو پھر آپ کورٹن کی ہیلپ سے اپنے فیس پر اچھی طرح سے اپلائے کر لیں گے اس کے بعد آپ سو جائیں گے اینڈ نارمل وارٹر سے مارننگ پر واش کر لیں گے اس ٹونر کی کنسسٹنسی آپ نے دیکھی وارٹری ہے یعنی کہ بہت ہی لیکوٹری سا ہے اور اس کا کلر ہے ڈاک اوریس سا ہے کافی اچھی سی سمیل ہے اس کی اپلائے کرنے میں کافی اچھا سا لگتا ہے ناوارڈیز جو ویدر چل رہا ہے کافی ہاٹ ویدر چل رہا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کچھ ایسی چیز اپلائے کریں اپنی سکن پر تاکہ فیس جو کولنگ افیکٹ ہوگا فیس پر تو آپ اگر اس ٹونر کو اپلائے کریں گے آپ کو کولنگ افیکٹ کافی اچھا ملتا ہے اگر آپ کی سکن پر کوئی ایریٹیشن وغیرہ ہے تو پھر آپ اس کو یوز نہ کریں کیونکہ اپلائے کرتے ہی بہت ہی زیادہ کولنگ افیکٹ کیسی یہ فیس پر لگتا ہے اور فیس پر جیسے ہی آپ اپلائے کرتے ہیں یعنی کہ آپ جب فنگر کی ہیلپش اپنے لگاتے ہیں تو آپ کی فنگر پر بھی وہ کولنگ افیکٹ پر محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کچھ دینر وغیرہ اپنے ہینڈ پر لکا لیا ہو اس طرح کا فیل ہوتا ہے لیکن جب آپ اپنی سکن پر لگاتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر وہ کولنگ افیکٹ سٹاپ ہو جاتا ہے پھلائے کرتے وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کی آئیس پر یہ نہ جائے اگر آپ کو اپنے آئیس پر بھی ٹونر لگانا ہے تو آئیس کلوز کر کے فنگر کی ہیلپ سے تھوڑا سا آپ لگا سکتے ہیں اتنا زیادہ نہ لے کہ آپ کی آئیس پر یہ لگ جائے یہ ٹونر کافی ہی اچھا ٹونر ہے اس کا جو ریزلٹ ہے کافی اچھا ہے اس کے یوز کرنے سے آپ کی سکن کافی اچھی سموت ہو جاتی ہے مجھے اس ٹونر میں بس ایک یہی بات بری لگی ہے کہ یہ کولنگ افیکٹ کسی کے فیس پر کچھ زیادہ ہی کرتا ہے یعنی کہ سینسیٹیو سکن وقرہ اگر ہوتی ہے تو اس پر یہ اپلائے کرتے ہوئے اتنی تیز کولنگ افیکٹ کرتا ہے لیڈیس کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کولنگ ماسک اپلائے کرتے ہیں کولنگ ٹونر اپلائے کرتے ہیں تو ان کو پرابلم ہوتی ہے پسند نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے ادروائز جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ ہے اب یہ میرے پاس ہے سیکنڈ ٹونر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریبون کا کافی زبردست ریزلٹ ہے اس کا اور اس کی پیکجنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کم مال کی پیکجنگ ہے اس کی جو بوٹل ہے پلاسٹک بوٹل ہے اور جس کا کیپ ہے بلیک کلر کا ہی ہوتا ہے ساری بوٹل جتنی بھی اس کی آتی ہے جو پیکجنگ وہ بلیک کلر کا ہی کیپ ہوتا ہے صرف نیچے کی جو پیکجنگ ہوتی ہے اس کے کلر میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس کی بوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی سی بوٹل ہے اور کافی ہی موٹی سی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہیوی سائز ہے اس کا ٹوٹسٹ کر کے اوپن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیپ کھول کے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں دونوں طرح یوز کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈی پینڈ کرتا ہے آپ کس طرح سے یوز کرنا چاہیں ہل میں اس طرح سے ip ビل لگی ہوئی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے don't accept if seal it broken یعنی کہ اگر اس میں یے seal نہیں لگی ہوئی ہٹی ہوئی ہے یا کٹی ہوئی ہے تو آپ اس بوٹل کو بائی نہیں کریں گے اس بوٹل کے نیچے مینچن ہوا فائن ٹوننگ فلوڈ یعنی کہ بہت اچھا سا یہ فائن سا ہے کافی اچھا اس کی جو سمیل بہت ہی بہت زبردست سمیل ہے یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے شہتوت آپ نے اپنے فیس پہ لگا لیا ہو اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی وارٹری ہے بہت ہی وارٹری فارم پہ ہے یہ اور جو اس کا کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا کلر ہے یہ جو ٹونر ہے یہ 200 ایمل کا ہے اندر مارکٹ میں اس کے پرائز 500 ہے اندر یہ ٹونر آپ کے سکن کے لئے کافی بیسٹ بیسٹ ٹونر ہے کافی اچھا اسمیل ہے اس کے یوز کرنے سے آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اندر آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اپنی نارمل روٹین پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یوز کرنے کے لیے اس طرح سے آپ ٹن کریں گے اس طرح سے جب ٹن کرتے ہیں تو یہ اوپر جو ہول دیا ہے اس کی ہیلپ سے یہ ایزلی آپ کے ہینڈ پہ نکل جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے نکال کے اپنے فیسٹ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ بریش کی ہیلپ سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں فنگر کی ہیلپ سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن پہ کوئی پرابلم ہے تو کارٹن کی ہیلپ سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ ٹونر آپ کی سکن کے لئے کافی بیس ٹونر ہے آپ کی سکن کو منیمائز کرتا ہے اور آپ کی سکن پر اگر رنکلز وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس کو یہ امپروف کرتا ہے آپ اپنی سکن کے لئے کوئی سبی بیس ٹونر بائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن نریش ہو آپ کی سکن پر سپورٹ وغیرہ وہ کلیر ہو آپ کی سکن اچھی رہے تو آپ اس ٹونر کو اپلائی کریں گے تو آپ کو اس کا بیس ریزلڈ ملے گا اینڈ افورڈیور بھی ہے 500 کچھ زیادہ نہیں ہے کے علاوہ آپ اس ٹونر کو اپنی روٹین پر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ پولر کا ورک کرتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی سسٹر وغیرہ کی یوز کرنا چاہیں تو بھی اس ٹونر کو یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ ہے اس ٹونر کا جس کا یہ کوئشن ہوگا کہ ان دونوں ٹونر میں سے کونسا بیس ٹونر ہے سپسے پہلے اسکیلڈ ریبون کا Wasnter کافی بیس ٹونر ہے اس کے بعد جیسیکا کا آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں ٹونر کی قولیٹی اور پائزیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی آپ ایزلی اپنے حساب سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بجٹ میں یہ آتا ہے تو آپ اس کو یوز کریں اگر آپ کے بجٹ میں نہیں آتا آپ جیسیکا کا یوز کر سکتے ہیں یہ جو اسکیلڈ لیبون کا ٹونر ہے کافی بیس ٹونر ہے اور یہ اورگینک ٹونر ہے یعنی کہ اس کے یوز کرنے سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور جس کا ریزلٹ ہے کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کے علاوہ یہ کافی بیسٹ ٹونر ہے یہ سوٹیبل آل ٹائپ سکن کے لیے ہے اور اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کوشش کریں کہ آپ کی آئیس پہ یہ نہ جائے اگر آپ کی آئیس پی چلے بھی جائے تو آپ فوراں اس کو نارمل وارٹر سے واش کر لیں اور اس کے ریبون کی جو برینڈ ہے یہ ایسی کی برینڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں منچن dentist ہوا ہوئے اسٹور انہاکال ڈرائی پلیس اس کے علاوہ ان دونوں ٹونر کو اگر آپ کے فیس پہ اپلائی کرنے کے بعد کوئی بھی ایریٹیشن بضع ہو یا کسی بھی ٹونر کو آپ کے فیس پہ اپلائی کرنے کے بعد ایریٹیشن ہو تو آپ اس کو یوز نہ کیا کریں اور اس ٹونر کو یوز کرنے کے بعد آپ ٹائٹلی کلوز کر کے رکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوئے اوپن بھی آپ کو ٹائٹلی اوپن کرنا ہے ٹرن کریں گے تو اوپن ہو جائے گا اور ٹائٹلی کلوز کریں گے کے علاوہ آپ اس ٹونر کو نارمل بھی یوز کر سکتے ہیں کلنزنگ کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں اور فیشل کے بعد بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سکر ریبورن کا ٹونر ہے آپ اس کو میک اپ سے پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں سو ان دونوں برینڈ کے ٹونرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے این میرے ویڈیو اچھی لوگی ہیں تو لائک اور سسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ